اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طالب ایلو آج ہم معاشرتی علوم چھٹی جماعت کا چپٹر جو ہم نے میڈیا پڑھا تھا اسی کا باپ نمبر دو پڑھیں گے سمجھیں گے جو کہہ جمہوری معاشرے میں میڈیا جمہوری معاشرے میں میڈیا کیا ہے اس کا تاروح ہم پڑھ کریں ہم پڑھیں تو اس میں کچھ اس طرح ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جمہوریت عوان کی اپنی حکومرانی یا عوان کی حکومت ہوتی ہے ہم نے یہ بھی پڑھائے کہ جمہوری حکومت کا سب سے اہم فریضہ عوان کی حقوق حقادات اور فلاہ کا خیال لگنا ہے جمہوریت میں میڈیا کی بہت ساری ذمہ داریاں نیسے ایک ذمہ داری شہدیوں کے حقوق کا تحفظ ہے جس میں اظہار رائے کی ازادی اور معلومات تک رسائی شامل ہے یعنی کہ ایک جمہوری معاشرے میں جہاں پہ ایک جمہوری ملک جہاں پہ جمہوریت ہے جمہوری حکومت ہے وہاں پہ میڈیا کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان بہت ساری ذمہ داریوں میں ایک سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے وہ حکومت کے ذریعے ہوتا ہے لیکن میڈیا کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے اس میں ادا کرنا پڑتا ہے ہم نے مزید پڑھائے کہ جدی نمائندہ جمہوریت میں لوگ پڑھائے راست حکومت میں شریک نہیں ہو سکتے اس لئے وہ اپنے اندر سے اپنے نمائندے مختخب کرتے ہیں میڈیا کے گردار ایک محافظ اور اکفالے کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میڈیا عوامی حددہ داروں پر گھری نظر رکھیں یعنی کہ جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کی حرکات اور سکنات یعنی اس کی ایکٹیوٹیز پر گھری نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کی سوچ کیسی ہے وہ اپنے دن گرد سے گزارتے ہیں وہ عوام سے اپنے حلقے سے یا پاکستان سے محب بھی ہے یا نہیں ہے میڈیا ان سب پر گھری نظر رکھتا ہے اور ان سب کی کوریج کر کے وہ عوام تک ایک شعور ایک آگائی پہنچاتا ہے تاکہ عوام جو اپنا نمائندہ مختخب کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ صحیح بندے کو صحیح نمائندے کو منتخب کریں میڈیا بولنے اور ازادی راہے کی ازادی کو فروغ دے سکتا ہے یہ شعریوں کو معلومات فرام کرتا ہے تاکہ وہ باخبر اور ذمہ دارہ چھناوں کر سکے یہی بات آ رہی ہے جو بی بی میں نے بتایا تھی یعنی کہ ہر طرح ان بندے جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات اس طرح کی فرام کرتا ہے ان کی قبرش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے جو ووٹرز ہیں جو عوام ہے وہ اپنے نمائندوں کا صحیح چناؤ کر سکے کہ کون سا بندہ ان کے لئے صحیح ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے عوامی معاملات میں شفافیت میڈیا کا ایک کردار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس عوامی معاملات بلکل صاف اور شفاف ہونے چاہیے یا کس طرح صاف اور شفاف ہونے چاہیے یعنی کہ تمام شعبوں مکننہ انتظامیاں تو اسے شفاف اور کم از کم خفیہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کے عمل اور عدالتی کاروائیوں کو عوام کے لئے کھلا ہونا چاہیے یعنی عدالت میں کسی بھی بڑے لیڈرز کے خلاف یا اس کے حق میں جو بھی فیستہ ہو رہا ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ عوام تک اس کی معلومات مکمل طور پر اور صحیح طور پر پہنچنی چاہیے چون پہنچنی چاہیے کیونکہ عوام کو ایک عام شہری کو بتا ہونا چاہیے کہ اس نے جس بندے کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے آزاد اور غیر جانبدار میڈیا میڈیا کو آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے یعنی کہ کسی کی طرف بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کسی سیاسی جماعت یا کسی لیڈر کے طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے وہ ضرور نہیں ہے کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر کا ہو کسی مذہبی جماعت کی طرف بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی خاص بستی سے ریلیٹ بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل آزاد اور غیر جانب دار رہے ہیں یعنی کہ ہر کسی کے لیے اس کا پوائنٹ آف یو اس کا مواقب جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ وہ بالکل غیر جانب دار ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ صحیح اور سچ اور یا حق بات کو عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا یہ میڈیا کے لیے ہونا چاہیے میڈیا میں ہونا چاہیے سمیدارہ نہ شہریت میڈیا کے حوالے سے ایک جمہوری ریاست میں شہریوں پر درجزیل فرائض آئیت ہوتے ہیں میڈیا سے عوامی مفاد کے لیے معلومات حاصل کرنے کا کام لیں ککمبر اور جامع نکتہ نظر کے لیے معلومات کے مختلف ذرائع کو کام ملائیں میڈیا میں زہر بحث معاشرتی سیاسی اور معاشی موضوعات پر اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کریں امت پر تنقید کے حوالے سے میڈیا کے خلاف کی جانے والی کاروائیوں اور دھمکیوں پر اپنی آواز اٹھائیں اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میڈیا واقعی میں کسی پوائنٹ پر آکے غیر جانب دار ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو کسی نہ کسی طرف سے اس کو کسی نہ کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے مدارہ شہریات کی یعنی کہ ہم شہریوں کا عام لوگوں کا بھی کام ہے کہ اگر میڈیا یا حکومت میڈیا جو ہے وہ کسی حوالے سے غیر جانت دار ہے یعنی کہ حکومت پر کسی وجہ سے تنقید کی جا رہی ہے تو اس کے بحاف پر جو میڈیا کو جو دھنکیاں یا کاروائیاں کی جاتی ہیں اس کے خلاف ہمیں اپنی اپلاس اٹھانے چاہیے کیونکہ ہماری آواز کا بھی مین ذریعہ جو بنتا ہے وہ میڈیا ہی بنتا ہے یعنی ہماری آواز جو ہے ہمارے خیالات جو ہے وہ دوسروں تک جو پہنچتے وہ اسی میڈیا کے ذریعے پہنچتے ہیں آزادی رائے کی آزادی پر بندش زیادہ در آزادی رائے بیزر ہوتا ہے اور اسے پاکستان کے دستور میں آزادی رائے کی آزادی کے حق کے تحت تحفظ حاصل ہے بلال معلومات و خبروں کا حصول پھیلاو جس سے تشدد بد امنی اور قتل و غارت پر اقصائے جائے اسے انداز نہیں کیا جانا چاہے اس طرح اظہار رائے پر چند بندشیں آئے دوتی ہیں دیکھیں اظہار رائے کی آزادی پر بندش جو دستور کے آرٹیکل انیس میں درج ہے یعنی کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں ہمارے پر آرٹیکل نمبر انیس میں جو اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ آزادی رائے کا اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر طرح کی بات کر سکے ہر طرح کی معاملات میں بول سکے کچھ کی اس کی کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کی کچھ کوڈ آف پندکس ہوتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے حدود اور قیود ہوتی ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے آزادی رائے کا مطلب ہے کہ میں اپنے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں ایک حد تک بات کر سکتا ہوں میں یہ بالکل نہیں کہہ سکتا ہی کہ میں پاکستان کے بارے میں بالکل ہی ایسی کوئی بات کر دوں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو جائے یا میں کوئی ایسی بات کروں کہ میرے اپنے مذہب کے لیے جو خلط ہو جبکہ وہ بات مذہب میں میرے شامل بھی نہ ہو لیکن میں اس کے لیے اپنے طرف سے ایک بات لگا کے شروع کر دوں آزادی اظہار کے نام پر مذہب بھی ہمارا آزادی اظہار کا ہی رائے کو مانتا ہے اہمیت دیتا ہے لیکن ایک حدود کے اندر رہتے ہیں میڈیا کے لیے قواہیت میڈیا کے کردار کو کانون اور زابطے کے مطابق چلانے کے لیے دوہزار دو میں حکومت ہے پاکستانی میڈیا پریس نیوز پیپر نیوز ایجنسی اور بک ریزیشن آرڈینیس پی این این ای بی آر او نافذ کر رکھا ہے دوہزار دو میں ہی الیکٹرونک میڈیا کو زابطے کے مطابق چلانے کے لیے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹر آثورٹی جسے پیمرا کہا جاتا ہے بنائی گئی تھی پی این این اے بی آر او کا اہم مقصد پرنٹ میڈیا کو پاکستان کے دستور کے مطابق چلانے ہے جبکہ پیمرا کے اہم مقاصد درجہ سے لیے یعنی کہ دونوں آثورٹی سے ان کا مصد ہے ایک الیکٹرونک میڈیا اور ایک پرنٹ میڈیا کو آپ کے پاس دونوں کو ایک قانون اور حدود و قیود کے اندر چلانے یعنی کہ یہ بھی اپنے ازادی کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ہیں پیمرا کے تھرو جو کام میں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں معلومات اگائی اور دفری کے میار کو بڑھانا خبروں تازہ تنین حالات سائنس اور ٹیکنالوجی میزک سپورٹس اور ڈرامے وغیرہ کے چناؤں کے حوالے سے پاکستان میں دستیاب مواقع میں اضافہ کیا جائے اختیارات اور ذمہ داریوں کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی مقامی کمیوٹی تک رسائی ازادانہ معلومات کی فراموی کے ذریعے احتساب شفافیت اور بہتر تجزے حکمرانی کو یقینی بنائے جائیں یعنی کس سارے کام جو ہوتے ہیں آپ کے پاس کس سے اس میں آتے ہیں یہ میڈیا کے اس میں آتے ہیں جو میڈیا کا جو ایک دستور ہے آپ کے پاس کے مطابق چلانا ہے دستور کے مطابق چلانا ہے پرینڈ میڈیا کو جس کو پیمرا کہا جاتا ہے پیمرا کا یہ کام ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے پاکستان میں چلائے اب اس میں بھی ان کی آزادی رائے کا تصور ہوتا ہے خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی میڈیا بھی اپنی حیدود کوئی حدود سے بلکل ہی باہر چلے یا ہر طرح کے ڈرامے جو پاکستان سے کلچر سے یعنی سکاوہ سے ریزیملنس ہے یا نہیں ہے ہے تو بہت اچھی بات ہے جو پاکستان کی ثقافت کو یا کلچر کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن بہت سے ایسے ڈرامے بھی ہیں جن کو بینڈ کیا جانا چاہیے تھا یا بینڈ کیا جانا چاہیے یا ایسے ڈرامے یا ایسے پرموٹ نشر ہی نہیں ہونے چاہیے جن کو پاکستانی تحضیب پر غلط اثر پڑتا ہے یا پاکستانی تحضیب کا یا کلچر کا یا ثقافت کا غلط رنگ دکھایا جا رہا ہے عوام میں غلط اگہی فرام کی جا رہی ہے یہ آپ کا چپٹر تھا باب نمبر ڈھو تھا میڈیا سے ریلیٹ اس کا کام بھی آپ کو واتس اپ پہ اویلیبل ہوگا چھوٹا سا چپٹر ہے آپ اس کو بہر بہر پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں اس میں سمجھ میں آ جائے گی انفیکٹ اس چپٹر کے سوالہ جواب جو آپ سالف کریں گے حل کریں گے جو آپ کو کام ملے جائے گا اس میں بہت یہ آسان ورڈنگ میں اس کے جوابات دیئے گئے ہیں آپ ان جوابات کو بھی یاد کریں گے تو اس جوابات سے بھی آپ کو پورا چپٹر سمجھ میں آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ